دوستو سوست جیون کے لیے جروری ہے کہ ہمیں دن میں کم سے کم آٹھ سے دس گلاس پانی جرور پینا چاہیے پانی سریر سے ساری گندگی کو باہر کرنے کا کام کرتا ہے دوستو پانی ایک ڈیٹرجنٹ کی طرح کام کرتا ہے جو ہمارے سریر میں صفائی کا کام کرتا ہے سریر کی ہر کوسکا کو صحیح ڈھنگ سے کام کرنے کے لیے پانی کی جرورت پڑتی ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیہائیڈرجن یعنی کی پانی کی کمی سے ہمارے سریر میں کیا کیا سمشہیں ہو سکتی ہیں دوستو یہ جانکاری آپ کے لیے بہت جروری ہے اس لیے ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں دوستو جب سریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے تب کوسکائیں مستش کو اس بات کا سنکیت بھیجتی ہیں کہ آپ کو پیاس لگی ہے حالانکہ ڈیہائیڈرجن کا اثر دماغ پر اور بھی کئی طریقوں سے پڑتا ہے ڈیہائیڈرجن کا سیدھا اثر موڈ اور پرفورمنس پر پڑتا ہے دوستو دو فشدی بھی اگر ڈیہائیڈرجن ہمیں ہو جائے تو ہم کسی کام میں پوری طرح سے دھیان نہیں لگا سکتے ڈیہائیڈرجن کا اثر یاداست پر پڑتا ہے ڈیہائیڈرجن کی وجہ سے الیکٹرولائٹ کا سطر بہت کم ہو جاتا ہے جو دماغ میں کئی طرح کی دکتیں پیدا کر سکتا ہے الیکٹرولائٹ پوٹیسیم اور سوڈیم جیسے منرلز ہیں جو کوسکائوں کے بیچ سگنل بھیجنے کا کام کرتی ہیں اگر آپ کی الیکٹرولائٹ بہت کم ہیں تو وہ کوسکائوں کو سنکیت بھیجنے کا کام نہیں کر سکیں گے اور اس کی وجہ سے ماسپیسیوں میں کھچاؤں سے لے کر دورے پڑھنے تک کی سمشیہ آپ کو ہو سکتی ہے جب سریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو کوسکائیں ہائپو تھیلیمرس کو ایک سنکیت بھیجتی ہیں جو ویسوپریسی نام کا ہارمون نکالتی ہے یہ ہارمون کرڈنی کو کھون سے کم پانی نکالنے کا سنکیت دیتا ہے جس سے پیساب کم، گاڑھا اور گہرے رنگ کا نکلتا ہے کڈنی کھون کے پرمک فلٹر ہیں اور پریاب ترل پدارت کے بینا وہ سریر سے ویساکت پدارتوں کو باہر نہیں نکال پاتے ایسا ہونے سے آپ کے سریر میں ویساہلے پدارت بڑھنے لگتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں زیادہ سمیت تک پیاسے رہنے پر کڈنی کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس طریقے سے کڈنی کو چوٹا سکتی ہے اور آپ کو کڈنی کی بیماری بھی ہو سکتی ہے سریر میں پانی کی کمی سے پتھری کی سمشیہ ہو سکتی ہے جو لوگ گرم سسک موسم میں رہتے ہیں اور جن لوگوں کو دوسروں کی تلنا میں بہت ادھک پشینہ آتا ہے ان لوگوں میں یہ خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو زیادہ پانی پینا چاہیے سریر کو کھون بنانے کے لیے ترل پدارت کی جرورت ہوتی ہے جب سریر میں ترل پدارت کی کمی ہو جاتی ہے تو کھون کا ستر بھی کم ہو جاتا ہے سریر میں اچت بلڈ پریسر کو بنائے رکھنے کے لیے پریاب ترل پدارت کی جرورت ہوتی ہے سریر میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہائپو ٹینسن یا لو بلڈ پریسر کی سکایت ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ویکتی بےہوس بھی ہو سکتا ہے ڈی ہائیڈریسن کی گمبھیر ستیتھی کی وجہ سے ہائپو وولمک شوک جیسی امرجنسی حالات بھی ہو سکتی ہیں جہاں خون میں اکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے اور خون کی کمی کی وجہ سے یہ پورے سریج میں نہیں فیل پاتا ہے جس سے کئی انکام کرنا بند کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے سردرد چکر آنکھوں پر دباؤ سیکس ڈرائیو میں کمی یا پھر نیند نہ آنے کی سمشیہ ہو سکتی ہے پاچنتنتر کو صحیح سے کام کرنے کے لیے پریابت پانی کی ضرورت پڑتی ہے پانی کے جریعے ہی سریر سے اپسشٹ پدارت بہار آتے ہیں اور پاچنتنتر درست رہتا ہے سریر میں پانی کی کمی کے کارن آپ کو کبج، اپچ، گیس کی سمشیہ ہونے لگتی ہے پانی کی کمی کا سیدھا اثر آپ کی سکن پر بھی پڑتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے سکن روکھی ہونے لگتی ہے اور آپ کے ہونٹ فٹنے لگتے ہیں اچھی اور صحت مند سکن کے لیے اچھا ہائیڈریشن ہونا بہت جروری ہے تو دوستو اس لیے آپ کو دن میں کم سے کم آٹھ سے دس گلاس پانی جرور پینا چاہیے دوستو آسا کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو لابکاری لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دھنیوا دوستو آپ کا دن شب ہو